درس کو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھگوان شری کشن کو دامودر کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ بھگوان شری کشن کا نام دامودر کیوں پڑا؟ ویسے کارتک ماس کا ایک نام دامودر بھی ہے دام کہتے ہیں رسی کو اور ادھر کہتے ہیں پیٹ کو اس مہینے میں ماتا یسودہ نے بھگوان نندنندن شری کشن کے پیٹ پر رسی باندھ کر انہیں اوکھل سے باندھا تھا حتی ان کا نام ہوا دامودر بھگوان اور ان کی ماتا کے بیچ یہ لیڑا کارتک کے مہینے میں ہوئی تھی اتا اس لیڑا کی یاد میں اس مہینے کو دامودر بھی کہتے ہیں برج میں صبح صبح جب گوپیاں دہی مطنے لگتی تھی تو ان کا یہی بھاو ہوتا تھا کہ نندلال یہ ماکن دہی کھائیں بکتوں کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے بھگوان ان کے یہاں جاتے کنٹو جب دیکھتے کہ دہی مکن تو ان کی پہنچ سے اوپر چھینکے پر رکھا ہے تو وہ اپنے مطروں کے ساتھ اس کو کسی بھی پرکار سے لوٹتے گوپیاں اس سے آنندت تو ہوتیں کنٹو نند نندن کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے یسودہ ماتا کے یہاں جاتیں اور شکایت بھی کرتیں ماتا یسودہ اپنے لال سے یہی کہتیں کہ ارے کانا اپنے گھر میں اتنا مکھن دہی ہے پھر تو باہر کیوں جاتا ہے ایک دن یسودہ ماتا بھگوان کو دودھ پلا رہی تھی تب ہی انہیں یاد آیا کہ رسوئی میں دودھ چولے پر چڑھایا ہوا ہے اب تک اُبال آ گیا ہوگا ماتا نے لال کو گوز سے اتارا اور اُبلتے دودھ کو آگ سے اتارنے کیلئے لپکیں سری کرشنے لیڑا پرکٹ کرتے ہوئے من ہی من بولنے لگے کہ ابھی میرا پیٹ بھرا نہیں ہے اور میہ مجھے چھوڑ کر رسوئی میں چلی گئی بس پھر کیا تھا بھگوان نے سامنے رکھے دہی اور ماخن کے برطنوں کو توڑنا شروع کر دیا جس سے سارے کمرے میں دہی بکھر گیا پرنتو اس سے بھی بالکرشن کا گستن سانت نہیں ہوا انہوں نے کمرے میں رکھے سبھی دودھ اور دہی کی مٹکیوں کو توڑ ڈالا اس کے بعد چھینکے پر رکھے ہوئے مکن و دہی کے مٹکوں کو توڑنے کیلئے ایک اوکلی کے اوپر چڑ گئے ادھر یشودہ مئیہ جب دودھ سمال کر موڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ دروازے میں سے دو دہی مکھن بہرہ آئے ماتا کو دیکھ کر شری کشن اوپلی سے کود کر سر پڑ بھاگے ان کے گھر میں ماخن چوری کی شری کشن کی یہ پہلی لیلا تھی ماتا یشودہ شری کشن کو پکڑنے کیلئے ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگیں ماتا نے سوچا کہ آج کنیہ کو سبق سکھانا ہی ہوگا اسی لئے چھڑی اٹھائی اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں یہ نشید ہے کہ سرو شکتی مان انت گڑوں سے ویبوشید بھاگوان یدی اپنے آپ کو نہ پکڑوائیں تو انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا یدی وہ اپنے آپ کو نہ جنائیں تو انہیں کوئی جان بھی نہیں سکتا ماتا یشودہ کا پریشم دیکھ کر بھاگوان شری کشن نے اپنی چال کو تھوڑا دھیما کر دیا ماتا نے انہیں پکڑ لیا اور واپس نند بھون میں وہیں لے گئیں جہاں اوکل پر چڑھ کر بھاگوان بندروں کو ماخن بانٹ رہے تھے سجا دینے کی بھاونہ سے ماتا یشودہ سری کشن کو اوکل سے باندھنے لگیں جب رسی سے باندھنے لگیں تو رسی دو انگل چھوٹی پڑ گئی ماتا رسی پر رسی جوڑتی جاتی پرنتو بھاگوان شری کشن کی دیویت چمتکاری لیلہ سے ہر بار رسی دو انگل چھوٹی رہ جاتی سارے گوکل کی رسیاں آ گئیں کینٹو بھاگوان نہیں بند پائے رسی ہمیشہ دو انگل چھوٹی رہ جاتی بھاگوان نے اپنی اس لیلہ کے مادیم سے ہمیں بتایا ہے کیسے چھوٹے سے گوپال کے روپ میں بھی وہ انند ہیں اپنی یہ سوڈہ ماتا کی اچھا پوری کرنے کیلئے وہ لیلہ پورشوتم جب بندے تو پہلی رسی سے ہی بند گئے باقی رسیوں کا ڈھیر یوں ہی پڑا رہا اس لیلہ کے بعد سے ہی بھاگوان شریف کشن کا نام دامودر ہو گیا سریمت بھاگوت کی ٹیکہ میں ہر بار رسی کے دو انگل کم پڑنے کا کارن بتاتے ہیں دو انگل ارثارت منوشتی کی بھاگوان کو پانے کی نسک پڑ بھکتی میں چیشٹا اور بھاگوان کی کرپہ جب دونوں ہوں گے تب ہی بھاگوان ہاتھ آئیں گے نہیں تو کوئی بھی بھاگوان کو پرابت نہیں کر سکتا درس کو آج کی ویڈیو میں کیبال اتنا یدھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے یدھی چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں